ہیلو اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں مہربان شیخ یوٹو پوائنٹ تو آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں میرے ساتھ کون موجود ہے آج ان سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے تو انٹرڈکشن خود ہی کروائیں گے میں صرف نام پوچھوں گا اور ان کے بارے میں پوچھوں گا اسلام علیکم والیکم سلام جی سار سب سے پہلے تو اپنا نام بتا دیں یہ میرا نام شیخ عمران ہے جی تو شیخ عمران آج ہمارے ساتھ موجود ہے اپنے دیکھ لیا ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کا سٹار پاکستان کا ہیرو اور کیا کہتے ہیں یار پاکستان کا کنگ کنگ کہہ سکتے ہیں تو سریکی میں مطلب کہ سریکی سنگنگ میں بہت سے ایسے سنگرز ہیں بہت ہے نا بہت ہے بہت سے ایسے سنگرز ہیں لیکن زشان کا روکڑی ایک ایسا سنگر ہے جس نے مطلب کہ ابھی جوانی کی عمر میں اس نے بہت زیادہ شہرت حاصل کرنے والا سنگر زشان خان روکڑی کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے اور اس کے علاوہ جس کے بارے میں بات کریں گے زوئی حاشمی جو کہ ٹک ٹک کرز ہیں تو آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ بھائی زشان کا روکڑی کے بارے میں بات تو رہی ہے اور زوئی حاشمی کے بارے میں اور ساتھ میں عمران شیخ کو بیٹھا دیا ہے کس موضوع پر انہیں بیٹھایا ہے تو یہ ہیں عمران شیخ زوئی حاشمی کو مطلب کہ اپنی ٹک ٹک ایڈی میں انہوں فولو کیا ہے بہت ہی ان کے فین اچھے اور زشان خان روکڑی کے بھی فین ہے تو آج ان سے سوالات کریں گے کس موضوع پر کہ مطلب کہ زشان خان روکڑی کی پہلے شادی ہو چکی ہے ان کے بارے میں پوچھیں گے اب زوئی حاشمی کی بھی مطلب کہ شادی ہو چکی ہے ان کا مطلب کی کیا ریلیشن تھا پہلے ٹک ٹک میں ساتھ ویڈیو آتی تھی سب ہی انہی کی کہانی انہی کی زبان سے سنتے ہیں انہی کی کہانی نہیں انہی کی کہانی ٹھیک ہے تو بس یہ ان کے فین ہیں تو فین سے مطلب کہ بات چیت کریں گے کہ یہ کیا مطلب کہ تبصرہ کریں گے زوئی حاشمی کے بارے میں جی اسلام تو ہو چکا تھا جی سب سے پہلے تو عمران شیخ یہ بتائیں آپ کہ زشان کا روکڑی کی شادی کس سے ہوئی ہے یہ بتائیں جی زشان کا روکڑی جو کہ اپنے خاندان اور اس کے کزن سے ہوئی ہے مطلب ان کے مطلب کے خاندان اپنے کزن سے شادی ہوئی ہے جی اپنے خاندان سے کزن سے شادی ہوئی ہے اس کے ماں باپ کیا خوش ہے مطلب کہ خوش تھے شادی پر جی جی بالکل خوش ہے تو ان کا مطلب کہ زوئی حاشمی کے ساتھ بھی افیر چل رہا تھا ان کی ویڈیوز ہم لوگ ساتھ دیکھتے تھے انسٹراغرام پر ٹک ٹوک پر فیس بک پر اس کے لئے اور سے شوشل مطلب کی ایپ پر ٹھیک ہے تو مطلب کہ کیا ان کا رشتہ افیر کیا رشتہ تھا ان کے درمیان جی بس افیر چار رہا تھا دونوں کے درمیان زوئی حاشمی اور جیشان کا روکری ویسے جسٹ یہ فرینڈی سے دوست تھے ہاں تو ایک بار ہم نے جیشان کا روکری کا ویورز ہم نے دیکھا تھا کہ جیشان کا روکری نے ایک اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ جو زوئی حاشمی وہ میری جسٹ فرینڈ ہے تو مطلب کہ جس وقت ان کی شادی ہوئی تھی جیشان کا روکری کی اس دوسرے دن زوئی حاشمی نے ٹک ٹوک پر بھی فیس بک پیج بار بھی اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ان فولو کر دیا تھا تو اس پر مطلب کہ ایک دن زیشان کا روکری نے انٹرویو دیا تھا انٹرویو دیا تھا اس میں اس نے بتایا تھا کہ جو زوئی حاشمی وہ میری جسٹ فرینڈ ہے اس کے علاوہ میرا اس کے ساتھ کوئی اور رشتہ نہیں تھا جسٹ فرینڈ تھا تو اس نے کوئی اور ہی سمجھا تھا اس لئے ان کا رشتہ مطلب کہ ٹوٹ چکا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کوئی ان کی ویڈیوز آئی ہے جی نہیں اس کے بعد اس کی ویڈیو کوئی نہیں آئی اس کے بعد زیشان کا روکری اور ان کی ویڈیوز بالکل نہیں آئی اور اب تو دوسری بات سنیں کہ جس دوسرے موضوع پر یہ آ رہے ہیں کہ اب شادی ہو چکے زوئی حاشمی کی تو اس میں زیشان کا روکری نہیں آئی جو کہ ان کا بہت خاص دوست تھا کیا ان کو انویٹیشن بھیجا تھا پتہ نہیں بھیجا تھا زوئی حاشمی کا مطلب کہ شادی میں نے بھلایا تھا یا نہیں کیوں نہیں آئے وہ نہیں بس شادی وغیرہ اسے اسٹراغرام پہ بھی اس پہ میسیجز کیے گئے تھے پر وہ شادی میں نظر نہیں آئے تو ویڈیوز میں ہم نے بھی دیکھا تھا نہیں ہم تو آپ تو ان کے فینز ہیں آپ کو لازمی پتا ہوگا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ زیشان کا روکری کال ایک ویڈیوز میں کہہ رہے تھے کہ اگر زوئی حاشمی مجھے بلواتی مجھے کومنٹس میں کوئی انسٹراغرام پہ میسیج کر دی ٹویٹر پہ میسیج کرتی تو میں ضرور آتا اور شادی میں شرکت کرتا اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گئی بات نہیں آنے کی اور اس کے علاوہ کون کون موجود تھا شادی پر زوئی حاشمی کے کون کون کس کس کو انویٹیشن بھیجا تھا اور وہ آئے تھے یہ بتائیں جی سنگر صاحب آئے تو سکلین موسیٰ صاحب تو آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی نیو ویڈیو بہت ہی ماشاءاللہ سکلین موسیٰ کھل کی تو تریفیں کرنے کے قابل ہیں بہت بڑا سنگر ہیں اور ان کا بھی ایک گانہ آیا تھا کون سے گانہ تھا بھئی یار کون سے گانہ تھا چھوڑ میڈی ونگ میڈیا بہت ہی اچھا گانہ تھا اور مجھے تو می فیوریٹ ہے اچھا وہ آیا تھا اور کون کون سے ٹکٹوکر کون کون سے ٹکٹوکر ویسے کافی سارے ٹکٹوکر جتنی زوئی حشمی کے فرنٹ سے ویسے اس کی جسٹ اتیا کے ساتھ بھی کافی اس کی چل مستی سی دوست ویسے ساتھ میں ویڈیو بناتے تھے تو ویسے کافی ٹکٹوکر بھی آئے تھے تو ماشاءاللہ اللہ اللہ انہیں سلامت رکھے تو ہمارا اہم موضوع پر جو بات کرنے تھے وہ کر چکے ہیں کہ زشان کھان رکھڑے اس لئے نہیں آتا زوئی حشمی نے بالکل انہیں انویٹیشن نہیں دیا اور نہ ہی انہیں بلوایا کہ چلو بھائی بلوا تو لیتے ہیں نا کہ دوستوں کو یاد کیا جاتا ہے یہ نہیں رشتہ مطلب کہ افیر چل رہا تھا کہ وہ اسی سے شادی کریں ماں باپ کا جو مطلب کہ ہوتا ہے رشتہ جس سے کار دیتے ہیں وہاں کار کرنا چاہئے اور وہ جوڑی خوش بھی رہتی ہے تو واسلام کر دیئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایکن لازم کلک کریں اور فیوچر میں آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچیں گی واسلام